السلام علیکو فرینڈز میرا نام ہے انس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انسٹیکنفو دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وٹس ایپ پہ ایک نیا فیچر جو انٹریڈیوس ہوا ہے پچھلے ہی انہوں وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس میں سٹیکرز کو ایڈ کر دیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے تھے پہلے وائبر پہ اور اس طرح میسینجر وغیرہ پہ آپ لوگ دیکھتے کہ ہم سٹیکرز وغیرہ کو سینڈ کرتے تھے اسی طریقے سے آپ میسینجر ووٹس ایپ پہ بھی ہمیں یہ فیچر دیکھنے کو مل گیا ہے کہ اس میں نئے سٹیکر آ رہے ہیں کچھ اسلامک سٹیکرز بھی ہیں اور کچھ ابھی نئے ہیں کچھ آ بھی نئے ہیں ابھی نیا نیا فیچر آیا تو کچھ سٹیکرز آ بھی رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگ کے لئے ایک ایسی ٹرک لے کر آیا ہوں کو ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس کے ذریعہ آپ ان کو اپنی تصویروں کو یا اپنے خود کے ہم سٹیکر بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی تصویروں کو ایسی ٹکر یوز کر سکتے ہیں آپ خود کی تصویریں منائیں اور ان کو بیک گراؤنڈ ریموف کر کے آپ ان کو ایسی ٹکر یوز کر سکتے ہیں اور آپ جو ہیں ان کو کوئی پی این جی فائل ڈاؤنلوڈ کر کے بھی کسی کو بھی ایسی ٹکر آپ یوز کر سکتے ہیں تو آج آپ کی آج کی اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہے ہیں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستو یہاں پر سکرین پر آنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سٹیکر کے لیے جو ہے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر دی ہے جس کا نام ہے پرسنل سٹیکرز فور ورڈس اپ یا پلے سٹو پر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے جا کر اور میں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں پر آپ لوگ جائیے اور اس کو ایزی لی جو ہے آپ لوگ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پی این جی فائلز ہونی چاہیے اب جیسا کہ پی این جی فائل آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ پی این جی فائل وہ فائل ہوتی ہے جس میں آپ کی تصویر کے پیچھے بیک گراؤنڈ کو ہی نہیں ہوتا ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اب وہ فائل آپ کس طرح بنا سکتے ہیں اس ایپ کے ذریعے جو کہ میں تھم نیل وغیرہ بنانے کے لیے بھی یوز کرتا ہوں اس کا نام ہے بیک گراؤنڈ ریزر کافی اچھی ایپ ہے کافی لائٹ ایپ ہے اور بہت زیادہ سیمپل ٹو یوز ہے یہ اس کو کھولیں گے ہم تو یہاں سے میں ایک تصویر کو سیلیکٹ کر لوں گا جس کو میں بیک گراؤنڈ جس کا ہٹانا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ فرض کریں کہ میں یہاں سے کوئی بھی اپنی ایک پک اٹھا لے تو ہم جیسے یہ تصویر ہے تو یہاں پر جو ہے آپ اس کو ڈن کریں گے کہ میں نے اتنی تصویر سیلیکٹ کرنی ہے تو اس میں جو ہے آپ سب سے پہلے اس میں آپ کو تین موڈ ملتی ہیں آٹو میجک اور مینول مینول میں جو ہے آپ اس کو مینول طریقے سے ریز کر سکتے ہیں جتنا جتنا آپ نے ریز کرنا ہے میجک میں جو ہے آپ کے اسی طریقے سے کلرز کو دیکھ دیکھ کے سیلیکٹ کرتا رہے گا اور شارپ ایجز وغیرہ پہ کام کرے گا اور اس کے علاوہ جو آٹو موڈ ہے اس میں جس کلر پہ آپ لے جا کے اس کو چھوڑیں گے تو وہ کلر جو ہے ٹوٹلی تصویر سے آپ کی غائب ہو جائے گا اس ایریے سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلر جو ہے وہ غائب ہو گیا اور آپ کافی زیادہ آسانی سے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر لیا تو یہ کافی زیادہ اچھی ہے اس کے بعد آپ نے ڈن کرنا ہے ڈن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایجز کو ذرا اور کلیر کر لینا ہے میں نورمل 3 پہ رکھتا ہوں تو یہاں پر 3 پہ رکھیں میں اس کو سیو کر لوں گا اب جو ہے یہ پی این جی فائل جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے فنش کرتے ہیں اس کو یہاں پر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنی بھی آپ نے پی این جی فائل وغیرہ بنانی ہے تو ان سب کو آپ نے بنانے کے بعد جو ہے ایک فولڈر میں ڈال لینا ہے کسی اب جیسے کہ میرے پاس ریزر جو اس میں ہے میرے پاس دو تین فائل دوں گی اب یہ گئی کہاں ہوگی یہ گئی ہوگی ہے ایریزر کے فولڈر میں آپ جیسے کہ اپنی پکچر میں جائیں گے تو پکچر میں ایریزر کے نام سے فولڈر ہے آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں جو جو تصویر آپ نے وہاں پر ڈالنی ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے فرض کریں میں ان دو فائل کو جو ہے اس سٹیکر یوز کرنا چاہتا ہوں میں ان کو سیلیکٹ کروں گا یہاں سے میں ان کو کروں گا کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پر بیک کروں گا اور یہاں پر ایک نیا فول� کرنے کے بعد میں انigi سٹیکر کو اپن کرتا ہوںетрی ہوگا پیست کرنے کے بعد میں یہاں سے میں اس کو بیک کر لیتا ہوں بیک کرنے کے بعد ہاں پر آپ نے آنے اس ایپ کو اپن کر لینا ہے اس ایپ کو آپ اپن کرلیں گے تو یہاں پر آپس آجیں گے بہت زیادہ کہ کہاں کہاں آپ کے پاس پڑھیں گے پی این جی فائل جہاں جہاں پڑی ہیں تو یہاں پر یہ سٹیکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں میری دو پی این جی فائل پڑی ہیں میں یہاں پر سائٹ پر ایڈ پر کلک کروں گا یہ ایڈ پر جب میں نے کلک کیا تو یہاں پر آ جائے گا کہ سٹیکر پیک مست ہیف 3 اور مور یو ہیف تو ایڈ مور ایمیجز یعنی پاس کم سے کم تین ہونی چاہیے تو تیسری جو ہے ہمیں ایک اور تصویر کو ایڈ کر لیتے ہیں یہاں سے میں جاتا ہوں واپس فائل اس میں اس فائل ایکسپلورر میں تو پکچر میں سے ڈال لیتے ہیں ریزر میں سے فرض کریں میں یہ والی جو ہے ایمیج اس کو بھی ڈال لیتا ہوں کوپی کر کے تو میں یہاں پر اس کو پیسٹ کروں گا کہاں گیا فولڈر ہمارا سٹیکر سکا اس کے اندر پیسٹ کر لوں گا تو یہاں پر آپ واپس اس ایپ پہ آئیں گے اس کو آپ ریفریش کریں گے اس کو بند کر کے یعنی کہ آپ دوبارہ اوپن کریں گے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس وہیں پر تین سٹیکرز آ جائیں گے کیونکہ آپ نے اب یہاں پر ٹوٹل تین تصویریں ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کو ہم ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آجے گا سینڈنگ ٹو ورڈس ایپ یعنی کہ یہ ورڈس ایپ کے اندر ان کو سٹیکرز کو ڈال رہا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے تو ہمیں یہاں پر تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جو سٹیکرز وغیرہ آپ نے بنائی ہیں آپ نورمل جو پین جی فائلز وغیرہ ہیں آپ گوگل سے بھی جا کر ڈالنلوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی آپ نے جیسے کہ سرچ کرنا ہو کہ کیسے ٹیڈی بیر ٹیڈی بیر ڈاٹ پین جی اس طرح لکھیں گے تو آپ کو ایمیجز میں جا کر کافی زیادہ پین جی فائلز مل جائیں گی تو ان سے یہ ہے کہ آپ کی ہیلپ ہو جائے گی آپ ایزی لی وہاں سے پین جی فائلز ڈالنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی ٹائم زیادہ لگ رہے تو میں ذرا ویڈیو کو پاوز کر لوں گا یہاں سے اور اس کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو پاوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہاں پر یہ آگیا اپشن ویڈیو لائک ٹو ایڈ سٹیکرز ٹو ورڈس ایپ میں یہاں سے ایڈ پر کلک کروں گا تو سٹیکرز جو ہیں ورڈس ایپ میں ایڈ ہو جائیں گے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر دیکھا ہوگا آپ نے کہاں پر ٹک کا نشان آگیا یعنی کہ یہ ایڈ ہو گئے ہیں اب آپ نے جانا ہے ورڈس ایپ پر ورڈس ایپ کو اوپن کریں گے اور آپ نے کسی بھی ایک چیٹ کو کھول لینا ہے جیسے کہ کہیں پر بھی آپ اس کو فورو میسیج کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں سٹیکر کو آپ نے اس کو کھولنا ہے اس پر جانا ہے سمائلی ایموجی پہ اور یہاں پر سٹیکرز میں آنا ہے سٹیکرز میں آنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پر دیکھیں گے آپ ایمیج آجے گی یہاں پر آپ کے سارے سٹیکرز ہیں تو آپ نے یہاں پر آپ یہ والا سٹیکر بھی بھیج سکتے ہیں آپ یہ سٹیکر بھیج سکتے ہیں یہ بھی بھیج سکتے ہیں تو یعنی آپ اپنے پرسنلائز جو سٹیکرز ہیں ورڈس ایپ کے وہ یہاں پر بنا کر سینڈ کر سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ آپ یہاں پر اس کی آپ یہ والی ایموجیز وغیرہ بھیجتے تو ایموجیز وغیرہ آپ یہ والی use کر سکتے تھے کافی زیادہ ان میں ایکسپریشنز ایسے ہیں تو آپ ایموجیز کے بجائے اگر آپ اپنی تصویر وغیرہ پین جی بنا کر سٹیکر سینڈ کریں تو وہ کافی زیادہ اچھی چیز دیکھنے میں لگتی ہے دوستو اج کے اس ویڈیو سے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے طریقہ بہت ہی ویڈیو کی نیچے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ریڈ کلر کا آئیکن اضرار ہوگا سبسکرائب کا اس پہ کلک کیجئے اور ساتھ پہ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے اگر آپ نے دینی ہے کوئی سجیشن یا کسی قسم کا فیڈبیک ہے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جائیے اور ہاں پر اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات